السلام علیکم سٹوڈنٹس اکی سٹوڈنٹس ہم ایف ایسی پارٹ ون کی بیالوجی کے جپٹے نمبر 3 that is انزائم اس کو ڈسکس کر رہے تھے پریویس ویڈیو میں ہم نے اس چپٹر کے لاس ٹاپک پڑھا that was انہیبیٹرز انہیبیٹرز کیا ہے کسی طرح کی انہیبیٹرز ہوتے ہیں انہیبیٹرز کی اس طرح سے اپنا وقت پر فارم کرتے ہیں اکی تو یہ سارے چیزیں ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھیں اور ایم سی کیوز ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس چپٹر اچھی سے پڑھ لیا ہے اس چپٹر کو اچھی سے سمجھ لیا ہے تو آپ کے لئے اس چپٹر کی ایکسرسائز کو سالٹ کرنا زرہ بھی مشکل کام نہیں اوکے تم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہے فلیندہ بلینک ہے ہمارے پاس انزائمز ار کمپوزڈ اف ہنڈرڈز اف ڈیش تو انزائمز کس چیز سے بنے ہوتے ہیں ہنڈرڈز اف امائنو ایسیس سیکنڈ فلیندہ بلینک ہے سم انزائمز کنسسٹ اف آ نون پروٹین پارٹ نون ایز آ کچھ انزائمز کے پاس ایک نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے جس کم کیا کہتے ہیں کو فیکٹر تھرڈ ہے منی انزائمز ریکوائر نون پروٹین کمپوننٹ کال ڈیش فور دے پروپر فنکشننگ تو وہ نون پروٹین کمپوننٹ کیا ہے جو انزائم کی پروپر فنکشننگ میں امپورٹنٹ ہے کو فیکٹر فورتھ فلیندہ بلینک ہے انزائمز آر ہائیلی ڈیش کی نیچر انزائمز آر ہائیلی سپیسیفک کی نیچر کہ انزائم ہر انزائم اپنے فنکشن کے لیے سپیسیفک ہوتے ہیں فیفتھ و لاس فلیندہ بلینک ہے انزائمز وچھ کیری آؤت سنتیسیز آف ڈیش آر انٹیگرل پارٹ آف رائی بوسوم تو انزائمز کیا کرتے ہیں سنتیسیز آف پروٹینز میں ہیلپ کرتے ہیں فلیندہ بلینک کے بعد ہم اس پر ٹکروس یا ٹرو فلس ریکھتے ہیں پہلا جو کوسچن ہے ہمارے پاس انزائمز امپورٹنٹ ان فوٹو سنتیسیز آر فاؤنڈ ان دا مائٹو کونڈریا کے جو فوٹو سنتیسیز کے جو انزائمز ہیں وہ مائٹو کونڈریا میں موجود ہیں تو یہ ایک یہ تو لارج اماؤنٹ اپن انزائم کین ایکسرگیٹ کیمیکل ریکشن کہ زیادہ انزائم ہوگے تو زیادہ تیزی کیمیکل ریکشن ہوگا تو یہ بھی کہہ فالس ہے غلط ہے زیادہ انزائم دوں گے تو کیمیکل ریکشن سپیڈ اپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو زیادہ ریکشن دوں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کیٹلیسٹ چاہیے ہوتا ہے تو پی سی بی انزائم کو اپنا کام جو ہے انزائم ایز ای کٹلیسٹ ایکٹ کرتے ہیں تو یہ فالس ہے ہمارے پاس تھرڈ ہے ہمارے پاس کلون میلون پروپوز لوگ ان کی موڈل فور انزائم ایکشن کے لوگ ان کی موڈل کس نے پروپوز کیا کلون میلون یہ بھی کیا ہے رونگ ہے غلط ہے تو لوگ ان کی موڈل کس نے پروپوز کیا تھا ایمیل فیشل فورٹ ہے ایکٹیو سائٹ آف ان انزائم کمپوز آف فور ریجنز ٹھیک ہے کتنے سری ریجنز پر جو ہے وہ ہوتی ہے ٹو ریجنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بائنڈنگ سائٹ اور کیٹلیٹک سائٹ یہ بھی کیا ہے غلط ہے فیفت و لاسٹ ہے سٹرکچر آف ان انزائم ہز نو سپیسیفک ایمپورٹنس کہ انزائم کی سٹرکچر کی کوئی ایمپورٹنس نہیں ہوتی یہ بھی فالس اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس میں ایم سے کیوز ٹھیک ہے فرس ایم سے کیوز ہے اس موہر سبسٹریٹ تو ان آئی 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 اکرنگ انزائم ایٹی ریکشن is added موہر انزائم اکٹیوٹی is seen بکوز کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اگر ہم زیادہ سبسٹریٹ ایڈ کرتے جائیں گے تو زیادہ انزائم اکٹیوٹی جو ہے وہ نظر آئے گے میں کیوں کہ کیا وجہ اس کی ای اپشن ہے there is probably more substrate present than there is enzyme بی اپشن ہے there is probably more enzyme available than there is substrate سی اپشن ہے there is probably more product present than there in either substrate or enzyme اس کا بی اپشن کریکٹ ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ there is probably more enzyme available than there is substrate کہ اگر ایک substrate کے پاس ایک سے زیادہ انزائم ہوں گے تو وہ enzyme اپنے activity وہ substrate اپنی activity یا زیادہ اچھے سے perform کرے اوکے تو کون سا ہے بی اپشن فرسٹ ایمسی کیوز سیکنڈ ایمسی کیوز ہے if you add more substrate to already occurring enzymatic reaction and it has no effect on the rate of reaction کہ اگر ایک پہلے سے enzymatic reaction proceed ہو رہا ہے اور آپ اس کے اندر زیادہ substrate add کرتے جائیں گے تو اس کے reaction پہ کوئی effect نہیں ہو what is the form given for this saturation تو ہم اس saturation کو کیا کہیں گے saturation B option ہے D saturation C option ہے composition and D option last D option ہے inhibition C option correct that is composition third MCQ ہے second MCQ کا A option correct saturation third MCQ is the rate of an enzyme catalyzed reaction enzyme catalyzed reaction کا rate کیا ہوتا ہے in constant under all conditions B option decrease as substrate concentration increase C option cannot be measured D option A can be reduced by inhibitors کھ کھ کوئی enzyme catalyzed reaction is correct کیا ہوگا تو اس کا جو مر پاس C option ہے that cannot be measured وہ cracked ہے ہمارے پاس 4 MCQ uses the active site of an enzyme K enzyme active site A option never change B option forms no chemical bond with substrate C option determines by enzyme to کسی بھی enzyme کی active site جو ہوتی ہے اس کے structure اور اس کے enzyme کی base پہ specific ہوتی ہے which option correct ہے 4th C option 5th MCQ which statement about enzyme is not true کون سی statement false ہے وہ غلط ہے صح نہیں A option ہے مارے پاس they consist of proteins with or without a non protein part یہ correct ہے B option they change the rate of cartilage reaction یہ بھی correct ہے 3 option they are sensitive to heat یہ بھی correct ہے D option they are non specific in your action تو یہ جو کہ غلط بات enzymes اپنے کام کے لئے بہت زیادہ specific in nature ہوتے امسی کے بعد ہم کرتے اس کے short questions پہلا short questions list two conditions that destroy enzyme activity by disrupting bonds between the atoms in an enzyme تو وہ کون سے دو conditions ہیں جو کہ enzyme activity کو disrupt کرتے ہیں ڈیسٹرپ کرتے ہیں تو کیا ہے temperature and pH value second question how do low and high temperature affect an enzyme activity this way low high temperature enzyme activity effect effect so if low temperature or low kinetic energy or low enzyme activity or high temperature high kinetic energy or high enzyme activity or third question what is a prostatic group what is a we completed this answer is page number 37 question number 4 define inhibitors of enzymes this answer is page number 43 you can say short question and low question do last question how does an enzyme accelerate metabolic reaction to an enzyme metabolic reaction to accelerate speed up so it is lower down activation energy which if we lower down enzyme metabolic reaction will excisate okay students 3 is chapter 3 that was enzymes complete and this video will understand if anyone confused or not get to comment section in comments you can like subscribe and subscribe press and subscribe to subscribe to see allah اکی سوڈینٹ ، اللہ حافظ